ہمارے ساتھ امیر نیازی صاحب موجود ہیں عمران خان کے کافی زیادہ قریب ہیں اور جب عمران خان نے پارٹی چیرمنشپ کے لئے فیصلہ کیا تو اس میں بھی موجود تھے اس کے بعد سر ایک تاثر ہے کہ وکلا میں گروپ بندی ہے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت کے بارے میں کچھ ہے بریسٹر گوھر کے بارے میں انہوں نے کہا شویف شاہین صاحب نے کہ یہ پری پیس کانفرنس تھی یہ تاثر درست ہے کہ وکلا میں گروپ بندی ہے گروپ بندی کا جو سوال ہی نہیں پیٹا ہوتا بنیادی طور پر دیکھیں وکلا پولیٹکس میں گروپ ہوتے ہیں وہ گروپ بندیاں ہوتے ہیں جب آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ ایز وان ٹیم کام کر رہے ہیں اور ادھر خان کا آپ ڈسپلن فالو کر رہے ہیں جو اب میڈی ایم خان صاحب کے درمیان اور عمام کے درمیان آج کل جو میڈی ایم ہے کیونکہ بندشوں کی وجہ سے وہ وکلا ہے تو وکلا کا رول ہے کہ وہ جو خان صاحب کی کمیونیکیشن ہے وہ اسی طرح منوان آگے پہنچانی ہے اس میں کوئی بھی اپنا سپن نہ دے اور عمام کو ایکریٹلی وہ فیٹس ریٹریٹ کرے گا آپ کی کل بھی ملاقات ہوئی ہے یا آپ کو خان صاحب نے آپ کہا ہے کہ وکلا کو آپ عدایت کریں گے جی وہ بیان بازی نہ کریں پارٹی چیئرمنشپ پہ اپنا الگ لگ نام بیانات دے کل کافی تفصیلی خان صاحب سے ہوئی ملاقات اس میں بیریسر علی زفر صاحب بھی موجود تھے بیریسر گوھر بھی تھے اور شویب شاہین صاحب بھی موجود تھے اور خان صاحب نے وہی ریٹریٹ کیا کہ جو چیئرمنشپ کے حوالے سے میری انسٹرکشنس ہی وہی کیری ہو رہی ہیں اور اونی کی انسٹرکشنس پہ کل کا انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہی انسٹرکشنس فالو ہوں ایک اور دادیں کہ آڈیو لیکس میں کہا گیا کہ بشرب بی بی اور علیمہ خان کہا گیا کہ اقتدار کی جنگ ہے خان صاحب نے تو ویسے بریسر گوھر صاحب کو دیکھے اتنازہ ختم کر دیا تھا لیکن ایک جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس پہ کیا کہیں ہماری پارٹی مروسی پارٹی ہے ہی نہیں خان صاحب نے جس طرح اس کی بنیاد رکھی اور ساری زندگی کرٹیسائز کیا دو جماعتوں کو کس بنیاد پہ کرپشن بغیرہ وہ چیزیں چھوڑ دیں خان صاحب نے کہا کہ ہریٹیٹری جماعتیں بن گئے کہ ان کے بچوں کے آگے کیا کرٹینشلز ہیں وہ سیاست کہتے ہیں اگر خان صاحب نے بھی وہی کام کرنا ہے پھر تو وہ بنیاد ختم ہو جائے اور سیکنڈلی اس میں سے جو کوئیسن آرائیز ہوتا ہے دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندان میں جنگ شروع ہو کیا آپ نے خاندان میں سے کسی کو پوچھا ہے کہ کیا وہ ویلنگ بھی ہیں کسی نے اپنی انٹینشن شو کی ہے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو مختلف وکلا کی طرح سے بیانت آ رہے ہیں آپ لوگوں نے ان کو متحد کرنے کا یا پیانت دینے سے روپنے کا کوئی لاحمل کیا ہے یا ان سے رابطہ خان صاحب کی ہدایت سے کم تابع کیا ہے نہیں خان صاحب کی ہدایت بنیادی طور پر جو بھی ہوتی ہیں وہ منوان ہمارا ایک چین آف کمانڈ ہے چیف آف سٹاف کو کمیونیکیٹ کی جاتی ہے چیف آف سٹاف جنرل سیکٹری پارٹی کو بتا دیتے ہیں جو عمر عجوب صاحب ہے اور وہ پور کے سامنے رکھ دی جاتی ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ڈاریک انسٹرکشنز ہوتی ہیں خان کی جو انہوں نے فالو کرنی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈسکشن کے لیے ہوتی ہیں وہ پور کمیٹی میں ڈسکس ہوتی ہیں اور بائی مجورٹی ڈیسائیڈ ہو کے باہر آ جاتی ہیں خان صاحب بتا دیں کہ یہ جو سارتی صورتحال پچھلے تین چار دن سے کریئٹ ہوئی ہے چاہے وہ آڈیو لیک ہو چاہے چیئرمنشپ کا معاملہ ہو اسے تحریک انصاف کی ساکھ متاثر ہوئی ہے یا ووٹر متاثر ہوئی ہے نہیں دیکھیں سب کو بتا ہے کہ یہ سٹاپ گیپ رینجمنٹ ہے ٹھیک ہے نا خان صاحب ادھر ہی ہے خان صاحب کے نام سے ہی سیاست ہو رہی ہے وہ بانی چیئرمن ہے اس پارٹی کے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی درمیان میں جیساں جماعت اسلامی کے اچھار سال بعد نہیں قیادت آگئی وہ والا سلسلہ نہیں ہے بانی چیئرمن موجود ہے اور انہوں نے ہی اس پارٹی کو لیڈ کرنا ہے سارے ان کے بھی جو متحد ہیں عوام کو ذرا برابر بھی کنفیوجن نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو کون لیڈ کر رہے ہیں اور کس کا بوٹ بینگ ہے